موسیقی بولی ووٹ کی پاپولر اسٹارز میں نام شمار ہے ویٹرن ایکٹریس رینا روئی کا رینا روئی جنہوں نے اپنی فلمی کریئر میں کئی بہترین اور سپر ہٹ فلمیں دی ہیں رینا روئی جانی جاتی ہیں اپنے شاندار ایکٹنگ رینا روئی نے اپنی خوبصورتی اور اپنے دلکش انداز کے ذریعے لمبے سمیں تک درشکوں کے دلوں پر راج کیا ہے بیٹے لمبے سمیں سے رینا روئی فلمی پردے سے دور ہیں لیکن ٹی وی ریالٹی شوز میں رینا روئی شرکت کرتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں حال ہی میں رینا روئی ٹی وی ریالٹی شوز انڈیان آئیڈلز سیزن ٹویل میں بطور اسپیشل گیسٹ جج بن کر شرکت کی تھی اس دوران رینا نے اپنے زندگی سے جڑے کئی راج کھولے کانٹسٹنٹ اور ججز کے ساتھ بھرپور مستی کرتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں اسی بیٹے دیکھا جائے تو رینا روئی کی زندگی سے جڑے پرانے کس سے پرانے انٹریوز بھی وائرل ہو رہے ہیں اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ بولی ووٹ کے سپرسٹار شترونگھنس زنہا اور رینا روئی کی پیار کے چرچے فلم انڈرسٹی میں جورو شورو سے ہوا کرتے تھے لیکن شترونگھنس زنہا کے ساتھ کام کرتی کر وہی ایک وقت ایسا آیا جب دوروں کی راہیں الگ ہو گئیں وہیں سال 1983 میں رینا روئی پاکستانی کرکیٹر موسین خان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئے لیکن یہ شادی لمبے سمیں تک نہیں چل پائی رینا روئی اور موسین خان کی راہیں الگ ہو گئیں جہاں دونوں نے آپسی سہمتی سے طلاق لے لیا اپنی بیٹی کے جنم کے کچھ سالوں بعد ہی رینا روئی موسین خان سے الگ ہو گئیں آج کے سمیں میں رینا روئی مومبئی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے لیکن بات کی جائے یہاں پر کہ رینا روئی جب موسین خان سے الگ ہو گئیں پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی جہاں رینا روئی سے ایک انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا رینا روئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی رینا کہتی ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا میری بیٹی میری جمعیداری تھی شادی کرنا یعنی کہ ایک اور آدمی کو پالنا تھا اس طرح سے رینا روئی نے دوسری شادی کو لے کر یہ جواب دیا بتا دے آپ کو کہ آج کے سمیں میں رینا روئی مومبئی میں اپنی بیٹی کے ستاتھ رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ رینا روئی مومبئی میں رہ کر ایک ایکٹنگ اسکول چلاتی ہیں اور اسکول کے ذریعے رینا روئی اپنا گھر خرچ چلاتی ہیں آج کے سمیں میں رینا روئی 64 سال کی ہو چکی ہیں وہیں رینا روئی کو اکثر دیکھا جاتا ہے ایوینٹس میں تو وہیں ٹی وی ریالٹی شوز میں بھی ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی تب تک کیلئے آپ دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن نیوز